موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں جب بھی انسان کو زندگی میں پریشانی دکھ اور مصیبت اور کوئی بیماری آتی ہے تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں اس میں سے پہلی دکھ مصیبت بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہمارے سامنے آتی ہے جب گناہ کرتے ہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی بھول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس گناہ کے ایورز اس گناہ کی نحوصت پڑتی ہے دوک کی شکل میں مصیبت کی شکل میں بیماری کی شکل میں یا پریشانی کی شکل میں میرا اللہ جللہ شانہو قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کے بعد میرا اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے وَا يَا فُوَنْ كَسِيرُ حالانکہ اکثر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں پکڑتے ہی نہیں میرے عزیز یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہماری بہت ساری گلتیاں بہت ساری گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اگر ہر گلتی پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کریں تو شاید اس دنیا میں کوئی بھی انسان زندہ نہ رہے تو یاد رکھئے کوئی بھی پریشانی مسیبت دکھ انسان کو تب وارد ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور کسی بھی بیماری دکھ پریشانی کا دوسرا سبب جو ہے ایک بندہ ہے تو نیک اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے گناہوں سے بھی بچتا ہے لیکن پھر بھی اس پہ کوئی مسیبت آگئی تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے اصل میں اللہ جللہ شانو ہو اس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے شاید اسے توبہ کا موقع نہ ملتا ہو اور ساتھ ساتھ کمی کتہیاں بھی ہو رہی ہیں اور نیکیاں بھی کر رہا ہے اور میرے عزیزوں انسانوں سے تو ہر وقت کمی کتہ ہی ہوتی رہتی ہے اگر ہم کسی ایک دن کا بائیو ڈیٹا اپنے سامنے راہ کر اپنا دیکھیں اور سوچیں تو اس میں کتنی ساری ایسی گلتیاں ہوں گی کتنے سارے ایسے گناہ ہوں گی اور اس میں نیکیاں شاید بہت کم ہوں گی میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مسئیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے میرے آگے کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انسان کو کوئی دکھ آئے کوئی غم آئے کوئی بیماری آئے کوئی فکر لاحق ہو یا تھکاوٹ ہی ہو جائے یا اس کے پاؤں میں کاٹا ہی چھپ جائے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ اور تیسرا سبب جس کی وجہ سے دکھ بیماری مسئیبت اور پریشانی آتی ہے میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درچات کی بلندی کے لیے کوئی مسئیبت آتی ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو مسئیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مسئیبت آئے گی اور لکھا کیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور منزل تیہ کر دی ہوتی ہے انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹی چھوٹی مسئیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی ہے لیکن اس کی وجہ کیا کہ کیوں دیتے ہیں تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درچے پر پہنچ جائے تو میرے عزیزوں یہ تھی تین وجوہات جن کی وجہ سے ہم پر بیماری دوکھ مسئیبت آتی ہیں پہلی جو مسئیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس کا تو سیدھا سیدھا حال ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانے اس سے اپنے گناہوں کی گلتیوں کی پکشش طلب کریں اس کے آگے سیدھے میں سر جھکا دیں اور میرے عزیزوں اللہ کے سامنے جھکنے کا فائدہ کیا ہوگا گلتیاں اور کتاہیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور جو مسئیبت اور پریشانی آئے گی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نجات دے گا ہم پہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں بہت سارے دنیا کے دھروں پہ جاتے ہیں تو میرے عزیزوں دنیا کے کسی بھی انسان کے در پر جھانے کی بجائے اگر سب سے بڑے شہنشاہ کے در پہ چلے جائے تو یہ زیادہ بہترین ہے اور دوسری وجہ جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہماری ساری زندگی گناہوں سے گلتیوں سے بھری ہوئی ہے ہم اگر پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پوری پانچ نمازوں کے لیے اور اگر اللہ تعفیق دیں تو تحجت کے بھی ہم کتنے زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ سکتے ہیں دو چار چھے آٹھ بارہ لیکن باقی وقت جو ہے وہ ہمارا کن کاموں میں صرف ہوتا ہے اگر ہم کوئی دکان دھاری کرتے ہیں وہاں پہ جھوٹ چلتے ہیں بزاروں میں آنے جانے میں کتنی گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں تو کسی بھی مسئیبت سے پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے اعمال کو درست کریں کہ ہم سے کہاں پہ کونسی گلتیاں ہو رہی ہیں اور جو تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ میں لکھی ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال یعنی ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم اس درجے پر جنت میں پہنچ جائیں ان مسئیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کے اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتا ہے اس میں بھی یہی آتا ہے کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے اور توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں یہ تین وجوہات تھی تو کوشش کیا کریں کہ استقفار لازمی کریں اور ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ ہمارے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقفار کرتے تھے حالانکہ کوئی بھی نبی یا پیغمبر گلتی سے پاک ہوتا ہے لیکن استقفار کس لیے کہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے استقفار کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک کر رونے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے تو آئے ہم سب بہن بھائی بچے یہ وعدہ کریں کہ توبہ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور اپنے روز مرا کے احمال کو درست بھی کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی اور ہر مشکل پریشانی سے ہماری جان بھی چھوٹے گی اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہمارے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تمہا منزلیں آسان ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ